السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب آج کی سنیری تحریر یہ بارہ سو بیاسی اچڈی کی بات ہے یعنی آج سے ایک سو ساٹھ سال پہلے کی سعودی عرب کے وردہ شہر میں منیرہ نامی ایک نیک سوالے خاتون نے مرنے سے پہلے اپنے زیورات بھائی کے حوالے کیے کہ میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لیں پھر اس دکان کو قرائے پر چڑھائیں اور آمدن کو مہتاجوں پر کھرچ کر دیں بہن کے وفات کے بعد بھائی نے وسیعت پر عمل کرتا ہوئے ان کے زیورات بیچ کر بہن کے نام پر بارہ ریال میں ایک دکان خرید دی اس زمانے میں بارہ ریال کی بڑی ویلیو تھی اور اسے قرائے پر چڑھا دیا اور قرائے کی رقم سے مہتاجوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کھرید کر دی جاتی رہی یہ سلسلہ پورے سو سال جاری رہا سو سال بعد دکان کی مہانہ کرایا پندرہ ہزار ریال تک پہنچ چکا تھا اور اسی رقم سے ضرورت مندوں کے لیے اچھی خاصی چیزیں خرید کر دی جاتی تھی پھر وہ دن آیا کہ سعودی حکومت نے وریدہ کی جامعہ مزجد میں توسی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دکان توسی کی زد میں آ رہی تھی چنانچہ حکومت نے پانچ لاکھ ریال میں یہ دکان خرید دی دکان کی دیکھ بھال کرنے والے اماندار شخص نے اس خطیر رقم سے ایک دوسرے جگہ ایک پوری امارت بنا لی جو کہ چار بڑی دکانوں اور تین فلیٹس پر مشتم ہیں ان دکانوں اور فلیٹس سے اب مہانہ لاکھوں ریال کرایا آتا ہے اور یہ کرایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے ڈیڑھ سو سال پہلے اس نیک خاتون نے بارہ ریال اللہ کی راہ میں ست کے جاریے کے طور پر پیش کیا تھا آج وہ بارہ ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو گئے اس دوران جو عجر مرہومہ کو ملتا رہا ہوگا اس کا حساب کتاب تو اللہ کے پاس ہی ہے اور بے شک اللہ ہی ہے جو اس کا حساب کتاب رکھنے والا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے جوڑے رہیے گا اللہ حافظ